رحمت کے فرشتے بھی برکت نہیں ہوتی ہے اور ایسے گھر آہستہ آہستہ تباہو برباد ہوتے چلے جاتے ہیں اس لئے دوستو ہماری آج کی ویڈیو کو آپ آخر تک لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل نوٹیفکیشن کو ضرور آن کر لیجے گا تاکہ لیڈسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر کے اندر کتہ رہتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے اس لئے کبھی آپ بھول کر بھی اپنے گھر کے اندر کتہ نہ رکھیں اگر کسی نے اپنے گھر یا سامان کی حفاظت کے لیے کتہ پال بھی رکھا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے کتے کو گھر سے باہر ہی رکھے گھر کے باہر ہی اسے کھانا پانی ڈالے یعنی اس کتے کو کبھی بھی اپنے گھر کے اندر نہ لائے یا پھر آپ شوقیہ طور پر اپنے گھر میں کتہ پال رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اسے بھی آپ اپنے گھر کے باہر ہی رکھیں ورنہ کبھی بھی آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے اور آہستہ آہستہ آپ کا گھر بھی تباہ و برباد ہوتا چلا جائے گا نمبر دو جس گھر میں کسی جاندار کی تصویر لگی ہو دوستو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے گھر میں کبھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر میں کسی جاندار کی تصویر لگی ہو یا پھر کوئی بت وغیرہ رکھے گئے ہوں تو اس کا مطلب ہے دوستو آپ اپنے گھر کی چار دیواری پر کسی خوبصورت سینری یعنی جیسے کہ کوئی پہاڑ یا جھرنا باغیچہ اور پھول وغیرہ کی تصویر تو آپ لگا سکتے ہیں لیکن کسی جاندار کی تصویر آپ اپنے گھر میں نہیں لگا سکتے جیسا کہ بہت سارے لوگ اپنے خود کی یا پھر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کی یا کسی اپنی پسندیدہ شخصیت کی تصویر لگا کر رکھتے ہیں یا پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے پسندیدہ جانوروں کی تصویریں لگا کر رکھتے ہیں یاد رہے کہ اسلام میں کسی بھی جاندار کی تصویر گھر میں لٹکانا جائز نہیں ہے اور ایسا کرنے سے گھر میں رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے اور ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے کبھی داخل نہیں ہوتے ہیں نمبر تین رشتہ ناتہ توڑنے والے گھر میں یارے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جن گھروں کی وجہ سے دوسروں کی رشتہ داری یا پھر کسی کا دل ٹوٹتا ہے یعنی کہ کوئی کسی کی دل آزاری کرتا ہے رشتے ناتوں کو توڑتا ہے ایسے گھر میں بھی کبھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں اسی لئے دوستو آپ اس بات کا بھی ضرور دھیان رکھیں کہ آپ کی وجہ سے کسی بھی انسان کا دل نہ ٹوٹے آپ کی وجہ سے کسی بھی رشتے ناتے میں کوئی درار نہ آئے یا پھر کسی کی کوئی رشتے داری نہ ٹوٹے کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے کبھی نہیں آئیں گے اور آپ آہستہ آہستہ تباہ و برباد ہوتے چلے جائیں گے نمبر چار جس گھر میں جنبی ہو دوستو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں جنبی ہو تو ایسے گھر میں کبھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے اب آپ یہ سوال کریں گے کہ جنبی کیا ہوتا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ جنبی اس کو کہتے ہیں کہ جس انسان پر غسل فرض ہو اور وہ بغیر غسل کیے ہی نہا لیتا ہے تو ایسے انسان کو جنبی کہتے ہیں یعنی جس انسان پر غسل جنابت فرض ہو اور وہ غسل کے تمام فرائض اور سنتوں کو پورا کیے ہوئے نہا لیتا ہے تو اسے جنبی کہتے ہیں یاد رکھیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس گھر میں ایسا انسان رہتا ہے اس گھر میں کبھی بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں نمبر پانچ جس گھر میں عورت کی آواز اونچی ہو دوستو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے گھر میں کبھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں کہ جس گھر میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اونچی ہو یعنی ایسے گھرانے جہاں سے عورتوں کی آواز مردوں کی آواز سے زیادہ آتی ہو تو اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے گھروں سے سخت نفرت کرتا ہے اور ایسے گھروں کو دن رات ستر ہزار فرشتے کوستے رہتے ہیں اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل ہوں اور آپ کے گھر میں بھی خوب برکت ہو تو آپ کے گھر کی عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی آواز کو نیچی رکھیں عورتوں کی آواز آپ کے گھر کی چار دیواری سے باہر نہ آنے پائے اگر عورتیں اس بات کا دھیان نہیں رکھیں گی تو ایسا گھر بھی آہستہ آہستہ تباہ و برباد ہوتا چلا جائے گا دوستو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے گھر میں بھی کبھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں کہ جس گھر میں کسی کے حق کا مارا ہوا مال ہو یعنی کہ ایسا گھر جو حرام کے پیسوں سے روشن ہوتا ہو جس گھر میں حرام کے پیسوں سے کھانا بنتا ہو تو یاد رکھیں ایسے گھر میں بھی رحمت کے فرشتے کبھی داخل نہیں ہوتے ہیں اور اللہ ایسے گھروں سے سخت نفرت کرتا ہے اسی لیے دوستو آپ اس بات کا بھی ضرور دھیان رکھئے کہ آپ کے گھر میں بھی کوئی حرام کا پیسہ یا حرام کا مال نہیں آنا چاہیے اگر آپ کے گھر میں بھی حرام کا مال آتا ہے حرام کے پیسوں سے آپ کا گھر روشن ہوتا ہے تو اللہ آپ کے گھر سے بھی برکت اٹھا لے گا اور آہستہ آہستہ آپ کا گھر بھی تباہ و برباد ہوتا چلا جائے گا نمبر ساتھ مہمانوں سے نفرت کرنے والا گھر دوستو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے گھر میں بھی کبھی برکت نہیں ہوتی ہے جس گھر میں مہمانوں کا آنا پسند نہیں ہوتا ہے یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے گھر میں بھی کبھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر میں مہمانوں سے نفرت کی جاتی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے گھروں کی نمازوں کا ثواب فرشتے لکھا نہیں کرتے ہیں جس گھر میں مہمانوں کا آنا پسند نہیں ہوتا ہے اسی لیے دوستو اگر آپ اپنے گھر میں رحمت کے فرشتے چاہتے ہیں اسی لیے آپ اپنے گھر میں آنے والے مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں دوستو ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ میرے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہو رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کیا کرنا چاہیے تو اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابی اپنے گھر کے دروازوں پر پردے لگا دو دوستو اس کے بعد صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا وہ اپنے گھر گئے اور جا کر اپنے گھر کے دروازوں پر پردے لگا دیئے پھر کچھ دنوں کے بعد وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب میرے گھر میں خوب رحمت ہونے لگی ہے مگر ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ برکت اور اللہ کی رحمت سے گھر کے دروازوں پر لگے ہوئے پردوں سے کیا تعلق ہے تو یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابی کہ تمہارے گھر کے دروازے کے سامنے سے بے نمازی گزرتے تھے اور ان کی نہوست تمہارے گھر کے اندر پڑتی تھی اسی وجہ سے تمہارے گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے تھے اور اسی وجہ سے تمہارے گھر کے اندر سے برکت ختم ہو گئی تھی مگر اب تم نے اپنے گھر کے دروازوں پر پردے لگا دیئے ہیں اسی لیے اب ان کی نہوست پڑنا بند ہو گئی ہے اور اب تمہارے گھر میں برکت ہونا شروع ہو گئی ہے اسی طرح دوستو ایک اور صحابی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر سے برکت ختم ہو گئی ہے اور میری روزی روٹی میں برکت نہیں ہو رہی ہے مجھے کیا کرنا چاہیے تو یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابی مجھے لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں الگ الگ کھانا کھایا جاتا ہے تو ان صحابی نے ارض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہی ہے تو یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کی روزی روٹی میں برکت ہو تو تم سب گھر والے ایک ہی دسترخان پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرو اس سے تمہارے گھر میں خوب برکت ہوگی تو دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ